اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ آپ کو سٹرس کے باغات کے بارے میں انفرمیشن دینی ہے اچھا باغ جو ہے سٹرس کا کنوں کا ہو گیا مسمی ہو گیا یا باقی جو اس میں دوسری اقسام ہیں اس کا جو لگانے کا کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بیس انٹو بیس کی اوپر لگایا جائے ایک طرف سے بھی بیس کا فاصلہ رکھا جائے مطلب کہ اس طرف سے بھی اور اس سائٹ سے بھی دونوں اطراف سے اس کو بیس فوٹ کے پر رکھ کے اگر لگایا جائے تو اس کا جو گھیرا ہوتا ہے پودے کا وہ بھی جو ہے بہت بہتر انداز سے بنے گا اور پھل کی جو نشن رمائے وہ بھی بہت بہتر طریقے سے ہوگی اور آپ کے پودے جو ہیں وہ بھی ان کی جو گروتھ ہوگی وہ بھی بہت بہتر طریقے سے ہوگی اب جو یہ والا باغ لگا ہوئے یہ لگا ہے دو ہزار انیس میں سبتمبر کے ماں میں تو اب اس کو تقریباً یہ باغ جو ہے یہ چار سال کا ہونے والا ہے اس نے اب ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ پھل اٹھا لیا ہوئے بہرحال یہ بڑے باغ کے ساتھ تو نہیں بگے گا بگے گا چھوٹے باغ کے ساتھ مگر یہ ہے کہ بیس فوٹ پر لگانے کا فائدہ یہ ہوئے پودے کی ایک تو نشن رمائے بہت زیادہ بہتر ہے پھل کی کانٹیٹی بہتر ہے اور اس میں بیس فوٹ پر لگانے کا ایک تو سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پودوں کے درمیان جو ہے ہوا اور دھوپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے جا سکے تاکہ اس میں جو مختلف اقسام کی بیماری ہیں وہ کم سے کم ہو جس طرح کے وائرس کا ٹیک جو ہے وہ نمی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو اورنج کے باغات ہوتے ہیں سٹرس کے اس کو اگر ہم نے وائرس سے بچانا ہے تو نمی کا تناسب ہمیں باغات میں کم رکھنا ہوگا تو وہ اسی صورت میں ہم کم رکھ سکتے ہیں جب ہمارے باغات بیس سے بائیس فوٹ پر موجود ہوں گے پرانے وقتوں میں آج سے بیس پچیس سال تیس سال اگر ہم پیچھے چلے گئے ہیں تو جو باغات ہیں وہ بائیس فوٹ سے چوبیس فوٹ پر لوگ لگاتے تھے کیونکہ اب یہ ایک کومیشن مارکٹ بن گئی ہے اور پودوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے بیس فوٹ کو ترجیح دینا بہت بہتر ہے اگر انتہائی نگرداشت آپ باغات کی کر سکتے ہیں تو ان پودوں کو آپ بیس ضربے دس فوٹ پر بھی لگا سکتے ہیں ایک سائیڈ بیس فوٹ مطلب کہ جس سائیڈ پر آپ کا ٹریکٹر جو ہے وہ چلتا رہے گا اور دوسری طرف جو ہے آپ کا دس بائی دس پر ہوگا مطلب کہ اس پودے کے درمیان یہاں پر ایک اور پودہ موجود ہوگا اور پھر یہ والا پودہ جہاں سے ٹریکٹر تو آسانی سے نہیں گزر سکتا بہرحال جب تک وہ بچہ باغ رہے گا تو اس میں تقریباً آپ چار سال ٹریکٹر وہاں سے روٹو ویٹر کے لیے اور حل کے لیے گزر سکتے ہیں بہرحال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کیونکہ مجھے بھی تقریباً اب زمیندارہ کراتے ہوئے چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں کہ جو باغ ہے وہ بیس فوٹ پہ دونوں طرف سے لگانا جو ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے یہ مکمل جو یہ ورہا باغ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیس بھائی بیس پہ لگا ہو گئے اس سے پہلے جو ہمارے پاس کچھ بڑے باغات ہیں وہ بیس بھائی بیس پہ ہیں اور ان کی جو بیماری ہے وہ کم ہے نسبتاً ان باغات کے جو بیس بھائی دس پہ لگائے گئے ہیں یا جو اٹھارہ بھائی اٹھارہ پہ لگے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے یہ انفرمیشن دی ہے باقی انشاءاللہ میں ایک اور پارٹ بناوں گا جس کے اندر میں مطلب ایگری کلچر ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا جو بتائیں گے کہ کون سے ماں ہمیں باغ لگانا زیادہ بہتر ہے اور اس کے لیے ان کی بیماریوں کے بارے میں ساری مکمل انفرمیشن دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اس میں کون سے ایسی بیماری ہیں اور ان کا کیا علاج ہے جا سکتا ہے اور نسری جس وقت آپ نے لینی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے کون سی چیزیں ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں تو یہ مکمل اس ویڈیو میں میں انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کروں گا یہ میں نے صرف انفرمیشن دی ہے کہ باغ جو ہے وہ آپ نے لگانا کتنے فروٹ کی اوپر ہے اور کس طریقے سے نمی کو ہم جو ہے وہ کم سے کم رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو کنوں کے باغ آتے ہیں یہ پانی جو ہیں یہ بہت کم سے کم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ پانی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتے سردیوں کے ماں میں مہینے میں بامشکل ایک پانی اور گرمیوں کے مہینے میں جس طرح کی جون جلائے گست ہیں اس میں بامشکل آپ کا اگر بارشیں نہ ہوں تو پندرہ دن کے بعد ایک پانی اور پندرہ دن کے بعد دوسرا پانی مہینے میں دو پانی کیونکہ زیادہ پانی لگانے کی وجہ سے اس کے جو ہیں کنوں کے باغات سٹریس میں بھی آتے ہیں اور اس کی جو روٹس ہیں وہ بھی سٹریس میں آتی ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ مختلف اقسام کی ان کو دوائیں دی جاتی ہیں جس طرح کے فوسٹائل آنومینیم ہیں جو جڑوں کے لیے جو ہے وہ سٹریس کے باغات کے لیے بہت بہتر سمجھی جاتی ہے جو اس کو تقریباً مہینہ جو ہے وہ اس کے روٹس کو سپورٹ کرتی ہے چلیں اس ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں جو ہے اپنے ساتھ لازمی کوئی ایگری کلچر ایکسپورٹ لے کر آؤں گا جو آپ کو سٹریس کے باغات کے بارے میں اور باقی جو فصلیں ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کریں گے جس طرح کہ اب آگے سیزن آرہا ہے گندم کا تو پہلے چار سال جو ہے نا وہ کنوں کا باغ جو ہے وہ پھل نہیں لیتا تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گندم جو ہے گندم لگا کے چار سال ہم وہ بھی آمدن لے سکتے ہیں اس میں آپ مکعی بھی کاشت کر سکتے ہیں تو آپ کی جو آمدن ہے وہ نہیں رکے گی انشاءاللہ مطلب کہ آپ اس میں سے ڈبل بونس لے رہے ہیں ساتھ میں آپ کے جو کنوں کا باغ ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے اور ساتھ میں آپ اس میں سے گندم اور مکعی بھی لے رہے ہیں مطلب سیزن کی دو سیزن کی دو کراپس بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا جو ہے سٹرس کا باغ بھی ابتیار کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیز ہے تو باقی آپ کو انشاءاللہ زمین کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کون سی زمین میں یہ باغ لگتے ہیں پر پکلہ اسی کیا ایوریج ہوتی ہے اور کتنی کاؤسٹ آتی ہے کتنا پروفٹ مارجن ہے وہ ساری آپ کو انفرمیشن اس میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی بہت شکریہ جی اللہ حافظ